شیخ محمد عجمال بھٹی صاحب سے اضطماز کرتا ہوں کہ وہ مائم کے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يظلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شرک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قابل اترام دوستو بھائی اور بذردو تسبیح بندے نے بابا مہنگی خریدی ہوگے نا تجھے اچاناں کو در تاگئی ٹوٹ جائے تجھے دانے سمالنے اوکھے ہو جاندے وگرنا اس تاگئے بھی ویڑیو کوئی نہیں ہوں دی اس تاگئے بھی ویڑیو نا پتا بھی ہو جویں لگنا جو تسبیح ٹوٹ دی موتی کھلر جان تے پھر لگنے تے کٹھے کرنے اوکھے ہو جاندے اے میرے کانج میں پھوکے نا اے ایماری ہی آج اے موتی سارے کٹھے ہو گئے نا اے کھلر جانے تے کھلرن تو ڈکڑن وادا ہے کہ تاگا جاؤنا بایا تو بہتا مکرر مکرر نا سمجھا جا آنجی آج میری باری کوئی نہیں ہی تے اللہ تعالیٰ ساڑے ہونالے محمانہ خیر و سلامتی نہ پچھائے بس راج انہیں انشاءاللہ پہنچنا لینے انہی دیر تصویر دانے انتیانے لانواز ہونے اگر یہ تزی بھی چاٹھ گوا جاؤ حاضر تو عرضِ رضی میں عائد پڑی اللہ رضی اللہ فرمانی یا ایوہ اللہین آمنتک اللہ اے ایمان آلیو اللہ قولو ڈر جاؤ کمیں ڈرگی اللہ حق کا دکا تھی سچے ڈر جاؤ پورے ڈر جاؤ تھوڑے نہیں وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مومنوں تو انوجود موت آوے تو اس حال چاہوے کہ تسی پکے سچے مسلمان ہوگو فیر نجاجی ہوگو کوئی نہیں جی دوسری جگہ اللہ رب نے فرمانی ادخلو فی السلم کافہ مومنوں اتے تتر دی اتے بٹیر میرے دربار چکبول کوئنی جی پورے پورے مسلمان ہوگو پورے مسلمان ہے بڑھے دے گئے اوروں کی میں بڑھے نہیں جیڑے پڑے لگے نے اوہ کافی پینسل پھار لیں تے جیڑے پڑے لگے نہیں اللہ نے انگلیاں دے دیا اوہ کار کلیاں بھائے گئے نا کلیاں جو تو کوڑ کوئی نہ ہوگے دی مانداری نہ سوچے آجے وہ اسلام ہو سی کنہ کو ماننے کتے کتے آپ نہیں برزی کارنے تے کتے کتے اللہ ارشال دی ماننے تے پتہ لگ جاگا وہ اسی مسلمان کنہ کو ہاں تے ماں ایک سوال ہوگو اور پوچھا لگا سیڑھ بندہ کون ہونا ارپتی کھرپتی ساڑے جے ارپتی کنو آنے اوہ جیدے پیسے رکھن دو بینکڑا جی آتے جو کھر دن باس بھائی ہون نہیں راکھنے اوہ ارپتی کھرپتی آنے نہیں میرے لگاڑے پیر موشن محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دے دین ویچے سیڑھ بندہ دھوڑا ہورتا رہا ہوں آپ نے سیڑھ بندہ دی تاریخی فرمائیے فرمائیے جڑا بندہ کار دے ویچے امنل بیٹھا ہوگئے انو دار خوف نہ ہوگئے سکون چوہ ہوگئے اللہ نے تندرستی دے سیڑھ دیتی ہوگئے تی اوہ دے کار کھان لئی ایک دن دا کھانا ہوگئے ایک سال دا ایک صدی دا سٹور کی تاری کیا ایک دن دا کھانا ہو دے کار ہوگئے اللہ نے تندرستی دیتی ہوگئے تے خوف کوئی نہ ہوگئے ایک منتے سکون ہوگئے تے فرمایا اے انجل کے ایک کار پوری دنیا دی دولت کٹھی ہوگئے اے سیڑھے تیزے صاحب نا تو خجنی عزی مسجد بیٹھے ہیں سیڑھ ہوئے گا کوئی نہ الحمدللہ ہی سارے ہی سیڑھ اللہ کا شکر کرے گا یا اللہ کرا شکر ہے یا اللہ کرا شکر ہے اس سڑک دے کنارے بندہ پہا دویں آتھ بھی کونے لگتاں بھی کونے جسم دماری ہیں گلیار پہا دے پڑھتا کیے الحمدللہ الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے جی الحمدللہ چھاڑتا دے اندہ اصفر اللہ یا اللہ معافکار دے ماما دے معافی پہ ماما اوہ کولو لنگا نا را لنگ دا لنگ دا انہوں اے ایک دام جاڑنا کرنٹے یا لگ دا آنڈا شکلو فقیر لگ دا لگتا با ماہے گیا کوئی نہیں جسم بماریاں گا لیا آپ پہا اوہ شکر کیسے گلدہ کرنے آپ پہا پہا اوہ پہی کولو یا نا گاندہ میں تم سے آن لیا اوہ تو تے فلانا سیڑھا جمیز ہیں تیرے پل کروڑا اربان پہ گئی ہوں دے ساندہ کدر گئے آنڈا جیس مالک میں دیتے دروں نے لیل تیوہ نے آنڈا دو ہاتھ بھی کوئی نہیں دو پہر بھی کوئی نہیں جسم بکیڑی شاید تیری سلامہ دے تکیڑا مال تیرے توڑے اوہ کس کل دے الحمدللہ نا اوہ آنڈا پملیاں کملیاں تیرے دیستہ نہیں کہ ساری ازمائی دے باوجود بھی اللہ نے دبان چلائی ہے تو کی پیان دیئے الحمدللہ اے سو بڑی نے بس کیڑی ہوڑی ہوں کہ انہیں دکھ بے کے بھی ازبانتا شکری نہیں نگلی تو اور رابطہ اور کی شکر دا کر آگا یہ بڑی بڑی ڈینیمت اللہ نے شکر ادا کرنا چاہیے جس بندے انہوں امن بلیا ہوگئے لاہور چمن ہے الحمدللہ بیٹھے ہیں کوئی خوف تھے کوئی نہیں باہر کوئی رہا کرانا تھا نکلا رہ گیا ہے لیکن ساڑے از امن ان کوش پیغانے ڈاکو آنڈی ہوگی آپ نے مسلمان ہیں اس لئے سے اللہ تعالیٰ نہا کیسے یا ایواللہین آمن اتقاللہ حق کا دقاتی گھومنو ڈر جاؤ جو جمیں ڈرندہ آگے آپ نے امن مسلمان آنا ہے مسلمان نہیں مار کے آپ نے امن شہید مسلمان کہا دے ہو اس امن پیغانے ڈاکو انہ ڈاکو انہوں نے لائے کیے میرے پاڑے پیر مرشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی رسول آئے اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پر مال ہے ڈاکو صاحب آجا انہوں نے مال لٹن تو منو انہوں نے مال دے میں نہیں دیندہ آپ نے فرمایا جو نہیں دینہ تیرے مال لٹن آجائے تیری عزت لٹن پاس سے آجائے تیری جان کھون پاس سے آجائے تیرے قدل کرنے کے تیری عزت لٹن آجائے اور مال لٹن آجائے ایوے نہیں فرمایا جو لٹن جنہیں لڑن دا حق ہے جنہیں طاقتی لڑ حق لگا اللہ رسول اترا لائے گا تو پھر مہت گیا آپ نے مر گیا انتا في الجنہ تو جنہ سے پہن جائیں ارزو کیتے ہیں اللہ رسول کہ میں اس قاتل داکو صاحب آئے میں مار دے تھے فرمایا اہوہ فی نار پک جہنمی یہ لاج ہے اللہ سارے انہاں داکو انہاں دا لاج کرنے توفیق عطا فرمائے انہاں سارے امرنہ آگے ڈاکاں مار رہے ہیں کہ آنے آپ نے مومنٹ مومنٹ دی شان اور مقام دلنے پتہ کوئی نہیں چاہ رہے ہیں جنہاں بندہ مسلمان ہو جائے دے کلمہ شہادت پڑھ لے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہاں محمد رسول اللہ حالیوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی کوئی روزہ نہیں رکھیا کوئی حاج کوئی ذکاعت نہیں کچھ بھی نہیں جیسے بندے نے اے کلمہ زبان کو پڑھ لیا اے دا مال اے دی جان اے دی عزت سارے مسلمان آواز سے محترب ہو گئی ہے انہوں انہوں اصلہ جسے بندے نے ریفل وہاں ہوں بھی مسلمان نہیں دیں گا مارنا تو کوئی دور دی گا اے دی عزت روٹن آئے اے دا مال روٹن آئے اے دا کارڈا کا مارنا آئے اے مسلمان نہیں رہے گا اے مسلمان اے دا کاربیٹ ہے ایک مسلمان انہوں نے صرف کلمہ پڑھے ہیں حالی کوش بھی نہیں کیتا وہ دی کنی کو اہمیت ہے وہ دی شان کنی کو ہے جان کو ہو رہی ہے مسلمان انہوں نے تھی اللہ یہ اللہ بڑی جانا ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں تھی کنساری صحابی جسے بھی کہنے کیا کلہ ہی کابو انہوں پیام دا دو وجہ نے راڑکے انہوں کیے ریا جسے بھی انہوں نے کہا میں کابو آگیا میں مسلمان ہو گیا اشہدو اللہ الہیلاللہ و اشہدو انہ محمد الرسول حضرت اسامہ انہوں نے اچھا ہون کر کے تھی ہون انہوں کلمہ یاد آیا ماری تلوار کا انہوں لاؤ گا جنگ ختم ہوئی مسلمان لشکر واپس آیا صحابہ انہوں دستی اللہ رسول کا کافر ساڑے بندے بڑے زخم بھی پیتے بڑے زخم لائےڑوں نے لیکن مرن تو پہلے انہیں کلمہ پڑھ لیا سی حضرت اسامہ نے تلوار فیر بھی نہیں انہوں سنساری نے ڈاک لی انہوں نے آیا انہیں کلمہ پڑھ لی میں نے ہون مارنا حضرت اسامہ انہوں نے انہیں بندے ساں لیکھ رکھا ہے میں نے چھڑنا حضرت اسامہ نے قتل کر دیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دالت کیس گیا کہ آپ نے یہ نہیں برمایا اسامہ شاہ کی برمایا یا اسامہ کیسے تفعل بلا الہ اللہ اے اسامہ کیا مطالعہ دن ہاتھ سر رکھا ہوئے گا تو آئے گا تو نال پڑھتا ہوئے گا لا الہ الاللہ اسامہ صلی اللہ کرے گا کی کی بنے گا تیرا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہر بہر ہوئی گالکار اسامہ ترہ بنے گا تی اسامہ کے تیرے کاش اس قتل تو پہلا میں مسلمان ہی نہ ہوں زندہ بہر زندہ بہر کنے منٹ جی وہ پندرہ آکھن تو میا کدھی پندرہ دو دو سکنٹ بھی نہیں کیوں جی مسجد دن بہر دن گواہ ہے کہ کوئی نہ پہلے در پہلے پہلے کنے منٹ دن جن آکھن وہ غدے ہی گا وہ گالکوئی نہیں ایک مسجد آکھن میندے کہاں ڈیڑھ کنے مہا بچھ گالکوئی چالی میندے چالی میندے درس ختم ہویا تو سوال ہوں لگا مہا چیسٹ کون بٹن بیر چال جائے گی گالکوئی انیو ہی رضا پریش آٹھنا داس میندے مطلب داس میندے دو داس میندے شارہ کھا آئی بسم اللہ تو میں عرض کی کار رہی کہ اللہ رسول صل اللہ علیہ سلم نے اپنے محبوب بہت پیارے سن عزت اسامہ ڈان دکھا کہ اسامہ تو کلمہ پڑھ تو بعد بھی جی دو نے قتل کی تا کی مد تی رہ میرے دس میندے کرپشن ہوگی پی یہ تی آم بات جن آنا ہمیں کیون جی جن میندے کرپشن کرنی میں ہونے بدائی جن نہیں چوپکار جو میرے داس میندے دیو رہا جی داس تا پورے دی کم ری جو میرہ پیانت آئی تر رو رو آئی بڑی لہ پسینے میرے چھوٹے اللہ مستحان جی میں عرض کر رہا کہ مسلمان وہ شان وہ عظمت کی جی لا الہ الا اللہ پڑھ صرف علی لا الہ اللہ پڑھ مسلمان ہو یا علی انہیں نماز رو دے کوئی نہیں اس سے باوجود وہ حرمت دی کہ انہوں مارنا انہوں تمکانا انہوں کوریاں پانیاں یہ سارا کچھ حرام ہے اللہ رسول صلی اللہ علی سلم دے دور مسلمان بچی ہے چھوٹی جی زیور رہ پایا سے ہار جاتے بار کلی پھر ری دی یو دن بے کلی اور کیا صرف سے بد دی کوئی نہیں انہیں ہار کھون نکوش کی تھی بچی نے روڑا پایا انہیں مو دے پتر سرچ مار اللہ رسول بھی آگئے صحابہ بھی آگئے کچھ ہے بیٹا کنے مارے انہوں بولن جو کی نہیں تے مشکوک بندی انہیں نہ لانے شروع کرتے فلانے نے فلانے نے جی دو اس یو دی نہ آگئے تو تھوڑا سرر آگئے 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 فلانے نہیں بچی فوت ہوگی ہے پچی چھوٹی جی لیکن کون مسلمان آگئے تی یہ کنے کارو جاڑ 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 اس نے بڑا خوبصور جملہ کیا ظالم کارت بنان دیا بنان سدھی لگ جاڑ جاڑ تو پوری پوری بست چند سکینٹ جاڑ 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 تو آپ اپنے مومن عظی مومن آج مرے سارے مرتاد یا رب العالم انسان مسلمان بن دی توفیق اتا فرما اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکم دیتا کہ یودی نے پھار کے لیو یودی نے اپنے جرم دا اقرار کی تا فرما جس طرح ان نے پتھر مار پتھر مار کے کچھل کی انہوں قتل کر ایک ادھا اکم ایک مسلمان دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی دور آیا یمن گوہرن نے خات لے کہ میرے مومنین میرے لگ بندہ قتل ہو گیا تے قتل کرن بے ست بنجے شریک نے یا نو شریک نے تے پوچھنا یہ کیا ہوں نو دا کر یہ کی کوش ہو گا پھارو پھارو مارو مارو ممی نال پڑے جڑی مقدمہ مال لانگا تو اگر مہ سہی ارہ میرے گوڑی مہ دینا پیسے مہ دینا خلاشری دینا دینا نو نو یا سخت بڑ بڑ امیر مومنین کو خات پہنچ فرما میرے یمن گوڑنر صاحب لَوْتَمَالَ عَلَيْ اَهْلُ صَنْعَا کُلْهُمْ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ جَمْيَا تو ساتھی یہ نو بندہ دا پوچھنا اگر پورا یمن اے قتل شریک ہند دا ایک مسلمان دی شاہ ایک مسلمان انہو قتل کرو اِن جروم نے قرآن و سند ماشاء اللہ قرآن و سند بڑا بیان ہو نا قرآن و سند کوئی جروم ایسا نہیں جدی ایٹی سخت سزا اللہ نے بیان کی تھی جنہی ایک مسلمان مارن دی سورہ اللہ رضی وَمَنِ يَقْتُ الْمُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَعُوا جَهَنَّم خَالِدًا فِيهَا جس بندے نے جان بوجھ یا کسے مسلمان نے قتل کی تا اوہ دی سزا جہنم ہے جہنم جہمیشہ رہے گا پہلی سزا دوسری وَغَضِبَ اللہ اللہ دا غضب و سند تیسری سزا وَلَعَنَهُ اللہ دی لانت وست لانت شتان دی گروہ دی وست نہیں اے لے مسلمان پر آڑ مارے ہے اے لے دی لانت وَغَضَ لَهُ عَذَابًا عَذِيمًا چوتھی سزا اللہ نے بڑا بہت عظیم عذاب اے لے واسط تیار کی اس واسط قابل اکرام دوستو بھائی مسلمان لی حرمت سمجھو مسلمان گالی دینا گناہ اے لڑنا اے سمجھ لڑنا مارو اے لکڑی گالی مارو اے مرتاد ہوگئے یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اے لی مسلم مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ اور لوگوں مسلمان اوہ ہندہ جے جیدی زبان ایسا ہاتھ تو دجھے مسلمان محفوظ ہون جیدی زبان تانگ کر دی ہوگئے ہاتھ تقلیم دیتا ہوگئے وہ مسلمان نہیں جی علی ہویا اللہ دعا کر لو کہ اللہ سانو مسلمان بن دی توفیق اتا فرمان یا رب العالم سانو سچے مسلمان بن دی توفیق اتا فرمان کہ سچے مسلمان کون ہونڈ ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دی بَنکَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآفِر فَلْيُوْقَرِ مُزَعِفَهُ مسلمان ہوئے جی اللہ نو ماندہ ہوئے تو جی دعا یقین ہوئے کہ جو کچھ دنیا دا کرنا آخر جو دا صحابی دینا تو جی دو اللہ ماند مومن ہو جائے ان وغلا حکم ہے فَلْيُوْقَرِ مُزَعِفَهُ وہ اپنے مہمان دی بسم اللہ شیعر تشریف اللہ تعالیٰ سلام بھی